ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا معصوم کو بھی ضرورت ہے ان سے عشق کی میں ضرورت کی بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں ضرورت ہے معصوم کو بھی ان سے عشق اور محبت کی اللہ نے فرمایا سائے اپنی تصوف کی قسم سے کتابوں کے اندر دروشریف کے باپ میں سب نے اس کو لکھا موسیٰ اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں تو عرص کی مولا وہ کون ہے جس سے تُو پیار کرتا ہے کہ وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں موسیٰ اگر اس کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میری عزت کی قسم میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا موسیٰ کو کہا جارہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان سے پیار کرنا جن سے میں پیار کرتا ہوں حضرت موسیٰ کلینگیز کی مولا وہ کون ہے اب دھیان دینا اس میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا حضور کی عظمت ہم کیا بیان کریں ان کی عظمت اس کی مولا وہ جو احمد آسمانوں پر جن کا نام ہے محمد زمین پر جن کا نام ہے زمینوں پر اور تُو رکھ تیرا وہ محبوب ہے ارشاد ہوتا ہے عرش پر ان کا نام جنگ کی دروازوں پر ان کا نام جنگ کی ہوروں کی پیشانی پر ان کا نام ہورانِ بہشت کی پتنیوں پر ان کا نام جنگ کے درختوں کے پتوں پر ان کا نام جنگ کے دھولوں کی پنکھڑیوں پر ان کا نام یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ اسے چاہے تو حوالہ ایک ایک بات کا لے لینا لیکن ہر جگہ ان کا نام یہ نام بتاتے کیا ہے آج کل ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آج بھی جس کو جس سے پیار ہوتا ہے کوئی ہاتھ پہ نام لکھتا ہے یار کا کوئی ہتے لی پہ نام لکھتا ہے یار کا کوئی کاپی پہ نام لکھتا ہے یار کا کوئی پکنک کے لیے جاتا ہے تو پہاڑوں پہ نام لکھتا ہے یار کا بولو آج بھی دستور ہے کہ نہیں ہے جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام انسان جگہ جگہ لکھتا ہے بلا تمثیل ملانے کو نہیں سمجھانے کو یار کا نام لکھنا اپنی ملکیت پر یہ پیار کی علامت ہے جو تیری ملکیت ہے تو اس پر یار کا نام لکھتا ہے اور خدا نے جس سے پیار کیا عرش کے پائے پر یار کا نام جنت کے درختوں پر یار کا نام پھولوں کی پنکھڑیوں پر یار کا نام انہوں نے جنت کی پیشانیوں پر یار کا نام جنت کے درختوں پر یار کا نام حتیٰ کہ اللہ اکبر انسان کو پیدا کیا تو محمد کی شکل پر پیدا تم پر بھی ان کا نام ہے ورنہ اتنے پاپ کرو تو زمین میں دھس جاؤ کبھی یہ ایسے آپ کرتے ہونا سر ہاتھ کمر پیر سر میم ہے ہاتھ ہاں ہے کمر دوسری میم ہے پیر دال ہے تو گویا کہ تمہاری ہٹیوں کا ڈھاچا بھی محمد پر مبنی ہے اور آج کافیروں پہ آپ سوچتے ہونا یہ اتنا ظلم کرتے ہیں عذاب یہ دھس جائے زمین میں کیوں نہیں دھستے پتائے دھاچے پہ محمد دکھا ہے اور جب تک یہ نسبت محمد کروئے میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا اللہ جب کافیروں کو جہنم میں ڈالے گا کافیروں کو تو انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا کیوں کیونکہ انسان محمد کے ساتھے میں ڈھلا ہے تو اللہ پہلے شکل بدلے گا کافیروں کو بچھو بنائے گا اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا خدا کی محبت کو گوارہ نہیں کہ جو ہٹیاں مل کر محمد کی شکل بن جاتی ہو وہ جہنم کے اندر داخل کی جائے تو اللہ پہلے کافیروں کی شکلیں بدلے گا اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈاخل فرمائے گا اسی لئے تو پیتم شاہ بارسی نے بڑی دمدار بات کہی ہے کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے لوگ آدمی کو مشتخاق سمجھتے ہیں لیکن پیتم شاہ کہتے ہیں عشق والوں سے پوچھو اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بسر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بسر میں ہے اللہ وقت پر تو پھر پوچھا بات چل رہی تھی مولا یہ احمد جس کا نام آسمانوں پر ہے محمد زمین پر کون پوچھ رہا ہے آپ کو بولنا پڑے گا ہاں ماشاءاللہ راجستان والے تو غریب نواز کے پڑوسی ہیں لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں ہاں مرشید کی گلی کا خطاب بھی قابل احترام ہوتا ہے راجستان والوں آپ بہت قابل احترام ہو کیونکہ آپ مرشید کے پڑوس میں رہتے ہوں ہاں اور ہندوستان میں سارے مرشیدوں کے مرشید کا نام ہے غریب نواز سارے مرشید ان کے قدموں کے نیچے ہندوستان میں سارے بزرگ ان کے قدموں کے نیچے ہیں جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی اسے مہین ملت و الدین خاجہ گریب نواز کہا جاتا ہے قیامت تک قیامت تک سارے بزرگوں کی ولیوں کی اقتاب کی عبدال کی علماء کی مجددین کی خدمات پر پڑھلے میں رکھی جائے اور ایک پڑھلے میں گریب نواز کی خدمات رکھی جائے سب کی مل کر گریب نواز کی خدمت کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ پودا لگانے والے کو پودا لگانے والے کو وہی صلاح ملتا ہے جو پودا لگاتا ہے آبیاری کرنے والوں کا نام آبیاری کرنے والوں میں آج ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں گریب نواز کے لگائے پودوں کی آبیاری کر رہے ہیں اور اندوستان کے مسلمانوں ہم یتیم نہیں ہیں ہم بے سارا نہیں ہیں ہمیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہندوستان میں نبی نے ہمیں بے سر و سامان نہیں رکھا سر پرستی کے لیے اپنے بیٹے اطائے رسول غریب نواز کو رکھا ہے حکومت وقت یاد رکھے یہاں تو کل دوسرا رہے گا زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ سمار ہے عرض یہ کرنا تھا کہ موسیٰ قلیم نے پوچھا مولا کہ محمد کون ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ اور پھر پوچھا ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے چودوی صدی میں آنے والا مولوی کہتا ہے کرسی پہ بیٹھ کر نبی ہماری طرح ہم پوچھتے ہیں کیسے تیری طرح وہ کہتا ہے ناک ہماری ان کی بھی ہے آنک ہماری ان کی بھی ہے اوٹ ہمارے ان کے بھی ہے ہم کہتے ہیں میرے عزیز ہوش کے نہ خون لے نبی ہماری طرح کیسے اپنا باپ بھی ظاہر میں اپنی طرح نہیں ہے باپ بھی اپنی طرح نہیں کہا وہ کیوں میں نے کہا اس لیے کہ باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا تو جب باپ تو اپنی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں آپ ناراض نہیں ہونا کہ یار یہ سنی علماء دوسروں کی بات کرتے ہیں ہم دوسروں کی نہیں کرتے یاد رکھنا ہمارے امام نے ہمیں درست دیا ہے کہ اگر کوئی یار کی طرف انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو پھیرنا یہ عشق کا تقاضہ ہے ہاں اس لیے میرے امام کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح ہے اور میرے امام کیا کہتے ہیں پتہ ہے سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے پتہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ ان کو کہیں تو کیا کہیں وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے وہ اپنی طرح کہہ رہے ہیں میں تجھے سرور کہوں حالانکہ یہ شیر میں راجستان میں پڑھ رہا ہوں دلی لخنوں میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی راجستان والوں کو پتہ ہے شیر سمجھنے کی صلاحیت دن میں ہے لیکن سمجھیں تشریح نہیں کرتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باقے خلیل کا اپنی طرح نہیں اپنی طرح نہیں مالی کے باگ کا نہیں باگِ حمیل کا گلے سیبا کہوں تجھے حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں جانے مراد جانے مراد نہیں مراد نہیں جانے مراد کانِ دمنہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشیں اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشیں اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشیں وہ جسم کو دیکھ کے اپنی طرح کہتا ہے اور آپ کے جس میں منور کی تابشیں کیا ہے جس میں منور کی تابش یہ ہے انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جس میں منور کی تابش یہ ہے اشارہ ہوتا ہے تو سورج پلٹ کر کے واپس آتا ہے جس میں منور کی تابش یہ ہے جابیر کے مردہ بچوں کو آواز دی جاتی ہے آؤ میرے ساپ مل کر کھانا کھاؤ تو جابیر کے بچے دوڑتے جلے آ جاتے ہیں جس میں منور کی تابش کیا ہے اللہ ہو اکبر وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو پیروں کا نشان نہیں بنتا اور وہ پتھروں پر قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان بن جاتا ہے جس میں منور کی تابش کیا ہے اللہ ہو اکبر نواب کو نکال کر اگر سوکھے گوے میں ڈالتے ہیں تو گوہ لبالب پھر جایا کرتا ہے جس میں منور کی تابش کیا ہے اللہ ہو اکبر اگر خاری گوے میں اپنا لواب ڈال دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے جس میں منور کی تابش کیا ہے اگر کچھ سے میں آگے ابن خنفر تھوکتے تو وہ مر جاتا ہے ایک لواب جس میں منور کی تابش جس میں میری عادت نہیں بلوارا والو اگر تم اس انتظار میں ہو کہ میں مقرروں کی طرح تم سے کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ تو یہ بھول جائیں میں نہیں کہوں گا آپ کو میں تو آپ کی عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کے نام پہ بولتے کتنا ہوں اگر آپ سناٹرے میں سننا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن مجھے اس کا بھی تو خیال ہے جو نبی کے نام پہ میں نے کہا چھٹاک بر کی زبان نہیں ہل سکتی جان کیا دیں گے لوگ اتنی بڑی بات جس میں منور کی تابش ہیں واللہ میرے نبی کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے ہاں آپ یہ نظر میں میں کوئی چھوڑ رہا ہوں اٹھائیں جب وہ میراج بیان کرتا ہے تو خود کہتا ہے سبحان اللہ ان کے ذکر سے پہلے جب وہ خود سبحان اللہ کہتا ہے تو تم کیوں نہیں اگر آپ اس طریقے سے بیٹھ رہیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ یہ الیکشن والی پبلک تو نہیں ہے یہ زبردستی یا زبردستی نہیں ہے وہی آتے ہیں جنہیں بھلایا جاتا ہے ہاں اس لئے جب محبوب کا ذکر سنو تو زندہ ہو کے سنا کرو ارے ان کے ذکر سے تو مردوں میں بھی جان پڑ جایا کرتا ہے اللہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بت بھی بول پڑے ہیں ان کو دیکھ کر بت بھی جب بت بولیں تو تم کیوں نہیں بولتے بتا تو چلنا جاتا ہے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے کوئی جواب لوگ کہتے ہیں آپ کو حالہ حضرت اتنے کیوں نظر آتے ہیں میں نے کہا اس لئے نظر آتے ہیں کہ چوچویں صدی میں ایسی بولی کسی میں بولی ہی نہیں اسی لئے ہمارے مہرہا کے بزرگوں نے آواز لگائی منارے قصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رضویت ایک کرامت ہے ہدایے کے پکشیشی پڑھ کے دکھلا دو اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہیں جسم منور کی تابش کیا فتا ہے ایک لواب لواب سمجھتے ہیں تھوک کتنے کام کر رہے ہیں ذرا دیکھو سوکے کوئے میں ڈالے تو کواں بھر جائے سوکے کوئے میں ڈالے تو کواں خاری کوئے میں ڈالے تو میتا ہو جائے غصے میں تھوک دے ابن خنب پر وہ مر جائے کتا دا کی تاں ٹوٹ جائے وہ لگا کر جوڑ دے تو ان کو آپریشن ہو جائے علیہ مرتضیٰ کو آشو میں جشم ہو جائے وہ لواب آنکھوں میں لگ جائے تو علیہ پاک کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے آشورہ کے دن مدینے کے بچوں کو چٹایا جائے تو شام تک بچے دودھ نہیں مانگتے ماں سے وہ بھی بھوکے پیاسے رہنے کا ذرف پیدا کرتے ہیں اور وہی لواب کی کھٹی حسان حسین کے موہ میں ڈالی جائے تو ایک سیدہ امت ہو جائے ایک سیدہ کربا ہو اللہ آرے تیرے جسم منور کی تابش وہی لواب چابیر کے گھر کے آٹے میں ڈالا جائے تو آٹا ختم نہ ہو وہی لواب چابیر کے گھر کے سانن میں ڈالا جائے تو پورا لشکر کھا کے پورا مدینہ کھا جائے پھر بھی کھانا ختم نہ ہو اللہ آرے تیرے جسم منور کی تابش ہے آپ کہتے ہو مولوی صاحب آپ کہتے ہو ہماری طرح آپ کا لواب تو لکھا ہوتا ہے یہاں ختم نہ منا ہے آج تو کوئن کے دور میں اور زیادہ سکتی ہو گئی تھوک ہوگے تو پینلٹی لگے گی تیرا تھوک بیماری پیدا کرے ان کا لواب مبارک بیماروں کو شفاہ اتا کرے بیماریوں سے نجات اتا کرے خارقوں کو مٹا کر دے اللہ آرے تیرے جس میں منور کی تابش ہے انگلیاں یہ کمال کرے ہاتھوں کا کمال کیا ہے ہاتھوں کا کمال توجہ کرنا یوسف کے پاس علیہ السلام حسن بہت تھا سننا چاہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کے زندگی کا عنوان ہے توجہ کرنا حضرت یوسف کے پاس حسن بہت تھا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنا حسن تھا لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو لکنا حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا توجہ کرنا اللہ آرے تیرے